بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو کسی زمانے میں کسی ایک بادشاہ ایک وزیر اور ایک کوتوال جنگل میں شکار کے لیے گئے ان کے ساتھ کچھ سپاہی بھی تھے جنگل میں شکار کی تلاش میں تینوں الگ الگ ہو گئے شام تک شکار کرتے رہے اور اندھیرہ ہونے لگا تو شہر واپس ہونے لگے سب سے پہلے کوتوال واپس ہوا اور شہر کے پھاٹک پر پہنچ کر رک گیا ایک نابینہ فقیر تھا پھاٹک کے قریب ایک جھوپڑی میں رہتا تھا جو شہر میں آنے جانے والے مسافروں سے دن بھر بھیک مانگ کر اپنا پیٹ پالتا تھا کوتوال نے اس فقیر سے زوردار الفاظ میں کہا ابھے اندھے کس کی سوارے ادھر سے گزری فقیر نے جواب دیا نہیں جنابے والا تھوڑی دیر بعد وزیر واپس ہوا اور اس نے پھاٹک پر رکھ کر فقیر سے دریافت کیا حافظ جی بتائیے ادھر سے کس کی سواری گزری فقیر نے جواب دیا غالبین کوتوال صاحب تشریف لے گئے ہیں حضورے والا وزیر شہر میں داخل ہو گیا اتنے میں بادشاہ سلامت تشریف فرما ہوئے اور پھاٹک پر رکھ کر فقیر سے دریافت کیا شاہ جی آپ نے ادھر سے کسی کو گزرتے ہوئے پایا فقیر نے جواب دیا جہاں پناہ پہلے کوتوال صاحب روانہ ہوئے وزیر با تدبیر تشریف لائے اب جہاں پناہ رونک افروز ہوئے ہیں بادشاہ کو فقیر کے جواب پر بڑا تاجب ہوا اور پوچھنے لگا شاہ جی آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ پہلے کوتوال گزرے پھر وزیر اور اب میں آیا ہوں آپ تو نابینا ہیں فقیر نے جواب دیا جہاں پناہ انسان کی زبان اس کی اصلیت کا پتہ دیتی ہے سب سے پہلے جو صاحب آئے انہوں نے اپنے انداز میں مجھے مخاطب کیا کہ ابھے اور اندھے وغیرہ تو میں سمجھ گیا کہ ہو نہ ہو یہ کوتوال شہر معلوم ہوتے ہیں ان کے بعد جناب وزیر صاحب تشریف فرما ہوئے اور اپنے خاص انداز میں خطاب فرمایا کہ حافظ جی میں سمجھ گیا کہ ضرور وزیر خوش تدبیر ہیں اب آخر میں حضور جہاں پناہ رونک افروز ہوئے اور شاہ جی کی زبان سے شاہ ہی نگلتا ہے چنانچہ جہاں پناہ نے مجھے شاہ جی کے لفظ سے خطاب فرمایا میں سمجھ گیا کہ یہ واقعے شاہ ہیں بادشاہ فقیر کی ذہانت سے بہت متاثر ہوا اور خوش ہو کر اس کے نام کا وظیفہ جاری کر دیا موسیقا